محمد دین شفیق پیش کیا جا رہا ہے جو صرف دس اسباب پر مشتمل ہوگا اور یہ دس اسباب پر کس طرح تیسے سارت زندگی کو کنورٹ کیا گیا ہے یہ ہم جانیں گے مفتی مصفح عزیز صاحب کے زمانیوں کے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جزاکماللہ خیر زین صاحب یقیناً ایسا ہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثواب کے لیے نہیں بلکہ این ایمان ہے ایمان کا مغز ہے ایمان کا گودہ ہے این ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم نے جملہ کتنی دفعہ بولا کتنی دفعہ سنا کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہیں ان کے نورانی طریقوں میں ہیں اب حیاتِ طیبہ آئے گی تو اس کے اوپر عمل ہوگا حیاتِ طیبہ کا پتہ ہوگا تو اس کے اوپر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے یہ جو کورس دس اسباق پر اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل اور اللہ کرم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح اگرم سے بھی کام لے لیتے ہیں اور انسانوں کے علاوہ سے بھی لے لیتے ہیں اللہ کی توفیق اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ دس اسباق پر مشتمل ایسے کورس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانِ نبوت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی اور تیرہ سالہ مکہت المقرمہ میں اور دس سال مدینہ المنورہ میں سال وعیز ہم نے اس کو تقسیم کی چھے ہجری کو کون سے ہوئے سات ہجری کو کون سے ہوئے ہٹھ ہجری کو کون سے ہوئے سات میں اس کو یوں ترتیب دیا گیا اس کو جغرافیا کارڈوی ٹیچ دیا گیا جغرافیا کے نقشے کے ساتھ سمجھا جائے گیا پروجیکٹر کے اوپر غار ہرہ تو غار ہرہ کی تصویر اب مکہت المقرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت تو ہجرت کون سے راستے سے تصویر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہوا کون سے راستے سے ہوا اور کیسے ہوا غزوہ بدر ہوا تو مدینہ المنورہ سے غزوہ بدر کی طرف احد ہوا تو احد کی تصویر تو اس میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجمالی یعنی مختصر سی زندگی سال سال میں کون سے واقعات ہوئے واقعی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنا کام ہوا اتنا تو اس کی فرست پر بھی زندگی بھی دیاتی ہے کتابیں اور مختلف پہلو موضوعات اور مختلف روشنییں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تو سعادت ہے کیونکہ کام کرے تو اس میں اب بنیادی طور پر اس کورس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے ایک سب سے بڑا فائدہ جو پچھلے کورس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کورس میں میرے جذبات یہ تھے کہ میں فوت ہو جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جنت میں ملوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنا اور محبت کو ابھارنا اور محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ اسی طرح گزارنے کی کوشش اور جستجو کرنا تو آپ احباب سے گزارش کریں جیسے آپ کے حلقہ احباب ہیں جو فیصل آباد کے قرب و جوار فیصل آباد سے ہیں وہ علمین میں آئیں جو دور سے ہیں وہ ہمیں آن لین بھی دیکھ سکتے ہیں آن لین اسباق بھی بصول کر سکتے ہیں کوئی ادارہ کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی یونیورسٹی کوئی بھی اپنے ہاں اس کو کروانا چاہے دس دن میں بیس دن میں تیس دن میں خود معلم کروانا چاہے تو تب بھی ہم ان کی ہیلپ کریں گے ان کو مواد دیں گے ان کو ٹریننگ دیں گے کیونکہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود موجزہ ہے اس پہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی بہت سعادت مند ہیں خوش بخت ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے اور حقیقی محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین اور یہ ہمارا کورس کر کے خاص اپیل ہے کہ آپ لوگ آئیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی نفع حاصل ہو اور آخر میں بھی جزاکو ملا خیل